بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یرخص لیسلی فی بیتیہ فرخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما ولہ دعاہ فقال حل تسمع الندا قال نعم قال فعجب رواہ مسلم یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس کوئی رہبری کرنے والا نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچا دے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے رخصت دے دیں اور وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دے بھی دی جب وہ مڑ کر جانے لگا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا حل تسمع الندا ازان کی آواز سنتے ہو قال نعم تو اس شخص نے کہا ہاں اللہ کے رسول ازان تو میں سنتا ہوں فقالا فعجب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مسجد میں آنا واجب ہے آپ غور کریں کہ ایک شخص جو دونوں آنکھوں سے معذور ہے اس کا کوئی رہبری کرنے والا نہیں جو مسجد تک پہنچا دے اس نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ماغی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر تم ازان کی آواز سنتے ہو تو گھر میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے آج کتنے لوگ ایسے ہیں ہماری آنکھیں درست ہیں ہمارے پیر درست ہیں راستے پر آمن ہیں اکثر لوگوں کے پاس سواریاں ہیں اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھتے ہیں اپنی دکانوں میں ہی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اگر کوئی شخص مسجد میں حاضر نہیں ہوتا ہے اور ازان کی آواز سنتا ہے بغیر عذر کے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے اس لئے مسجد میں آنا ضروری ہے بہت سارے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام نمازیں مسجد میں ہی آ کر پڑھیں جماعت کے ساتھ پڑھیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا شخص کو بھی اجازت نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا تھا تو وہ اپنے ساتھی سے کہتا تھا کہ مجھے مسجد پہنچا دو اس کے ساتھی اسے اٹھا کر لاتے تھے مسجد میں بیٹھاتے تھے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا لیکن ہم صحیح سالم ہیں تندرست ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور کر دے کہ ہم مسجد تک نہ پہنچ سکیں مسجد میں آ کر کے جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جماعتوں کی پابندی کرنے کی توفیق انعیت فرمائے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الراحمین آمین